بلٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے بڑی عیدہ آگئی مگر یوٹلیٹی سٹور پر غریبوں کی ضرورت کے مطابق آٹا نہیں آسکا تاجپورہ یوٹلیٹی سٹور سمیت متعدد علاقوں میں آٹے کی قیلت برقرار ہے تاجپورہ یوٹلیٹی سٹور پر صارفین زیادہ اور آٹا کم ہیں خواتین خاصی پریشان ہیں کیسی صورتحال ہے یہاں پر شہزاق خان عبدالی سے جانیں گے جی شہزاق عید الازحاص ہر پر آگئی ہے لیکن غریب طبقے کی ضروریات کو مدد نظر رکھتے ہوئے تاحال یوٹلیٹی سٹور کارپوریشن کی جانب سے طلب کے مطابق شہر کے یوٹلیٹی سٹوروں پر آٹا فرام نہیں کیا جا سکا شہری اس حوالے سے شکوا کناہ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عید کے باوجود جو ہے وہ حکومت کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ غریبوں کے گھروں میں آٹا نہیں ہوگا اس وقت کچھ سارفین شاپنگ کر رہے ہیں اور ان سے ہم اس حوالے سے بات بھی کر لیتے ہیں خاصا رہ جو ہے وہ یہاں پہ دیکھنے میں آرہا ہے جو اس یوٹلیٹی سٹور کے باہر ہے کافی بڑی تعداد میں خواتین موجود ہیں اور اندر کتار کے اندر لاکر لوگ سوزا سلف جو ہے وہ لے رہے ہیں کچھ شہری موجودہ ہیں ان سے اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں سلام علیکم بجن کیسے ہیں علیکم اسلام بجن ایت آگئی ہے تقریباً ایک دو دن میں تو آپ کو لگتا ہے کہ جو آٹا ہے اس کی مقدار زیادہ کرنی چاہیے تاکہ ہر بندہ کی گھر میں جلائے زیادہ کرنی چاہیے بجن دس دس کلو دے رہے ہیں دس دس کلو دے رہے ہیں دس کلو میں گزارہ نہیں ہوتا بجن فیملی ماشیلہ چار پائنٹ بچے ہیں اس کے لیے تو مشکل ہے بہت مشکل ہے کم از کم نو بے سے کھڑے میں بارہ بجنے اب جا کے انہوں نے سودا دیا سب کو دھوب میں زلیل کیا ہے وہ کیوں کیا ہوا ہے کم از کم ڈیڑھ سو توڑا تو نہیں نا ایک یونٹ پہ لانا چاہیے کم از ہم چار پانچ سو توڑا تو یونٹ پہ لانا چاہیے تاکہ سب کو سولتوں میلے یہ زیادہ ہی کر رہے ہیں ہمام کے ساتھ بھی حکومت کو چاہیے حکومت کو چاہیے چیز کو دور کرے توجہ کر اس کی طرف یہی صورتحال خواتین کے حوالے سے بھی ہے اور یہاں پہ میرے بائیں جانب جو خواتین موجود ہیں وہ بھی آف کیمرہ یہی کہتی نظر آتی ہیں کہ جو آٹے کی مقدار ہے وہ حکومت عیدل ازہا پر کام از کم اس کو بڑھا دیتی تاکہ لوگ جو ہیں وہ بہت آسانی آٹا قویل دیتے ہیں شہرزا خان عبدالی عیدل ازہا سے قبل شہر میں مہنگائی اپنے عروج پر ہے عید قریب آتے ہی پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے پھل اور سبزیوں کی بڑتی قیمتوں سے شہری شدید پریشان ہیں ہمارے ساتھ فریحہ بطول ہیں ان سے بات کریں گے جی فریحہ کل عید قربان میں جو ہے وہ دو روز باقی ہیں مہنگائی جو ہے وہ بے کابو ہو چکی ہے غریب آدمی کے لئے قربانے کا جانور خریدنا تو مشکل ہے ہی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے لئے سبزیاں اور پھل خریدنا بھی خاصہ مشکل ہو گیا اوپن مارکٹ میں جو ہے سرکاری نرخوں پہ عمل درامت کو بھی یقینی نہیں بنایا جا سکا میرے پاس یہاں پہ کچھ سبزیوں کے ریٹ موجود ہے ہم سب سے پہلے بات کریں گے سبز مسالوں کے حوالے سے جس کے بغیر کوئی بھی جو کھانا بننا ہے وہ ممکن نہیں ہے پیاس کی سرکاری قیمت جو ہے وہ چالیس سو روپے مقرر کی گئی ہے لیکن اوپن مارکٹ میں ساٹھ روپے تک فروغ کیا جا رہا ہے مارٹر جو کل تک چالیس سو روپے میں فروغ تو رہا تھا آج اس کی سرکاری قیمت جو ہے وہ اسی روپے ہے لیکن اوپن مارکٹ میں ایک سو چالیس سو پہ پچاس میں فروغ کیا جا رہا ہے اسی طرح ادرک کی سرکاری قیمت سات سو اسی روپے ہے لیکن اوپن مارکٹ میں نو سو روپے تک فروغ کیا جا رہا ہے لیسن کی سرکاری قیمت دو سو نوے ہے لیکن اوپن مارکٹ میں ساڑھے تین سو تک فروغ کیا جا رہا ہے اید آتے ہی جو ہے سبزیوں کی قیمتوں میں تقریباً دو گناہ دکانداروں کی جانب سے اضافہ کر دیا گیا ہے اگر ہم بات کریں پھلوں کی تو پھلوں کی بھی جو قیمتیں ہیں وہ بھی کافی زیادہ بھڑ گئی ہیں غریب آدمی کے لئے پھل خریدنا جو ہے وہ ناممکن سا ہو گیا ہے سیف کی سرکاری قیمت تین سو پیندس اوپن مارکٹ میں ساڑھے چار سو میں فروغ کیلہ جو ہے وہ سرکار کی جانب سے ایک سو پچہتر پہ فیدرجن مقرر کیا گیا ہے لیکن دکاندار جو ہے وہ ڈائی سو تین سو روپے میں فروغ کر رہے ہیں خوبانی سرکاری قیمت ایک سو پیندسٹ روپے اوپن مارکٹ میں ڈائی سو میں فروغ تو رہی ہے عام کی سرکاری قیمت اصیر پہ مقرر کی گئی ہے لیکن اوپن مارکٹ میں جو عام ہے وہ دو سو سے ڈائی سو تک فروغ کیا جا رہا ہے علیچی کی سرکاری قیمت تین سو پندرہ روپے ہے لیکن اوپن مارکٹ میں سارے چار سو تفروک کی جاری ہے ایسے میں عام طبقہ سفید پوش طبقہ جو ہے وہ خاصا پریشانہ ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ غریب آدمی کے لیے ایک ربانی کا جانور تو خریدنا مشکل ہے تو عید کے روز جنہوں نے سبزی اور پھل خریدنے کے لیے جو یہاں پہ پہ پہنچی ہیں ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے لیے سبزیاں اور پھل خریدنا بھی خاصا مشکل ہو گیا حکومت کو چاہیے کہ ایک تو مہنگائی کو کنٹرول کریں اور سرکاری نرخوں پہ جو ہے اوپن مارکٹ میں عمل درامت کو یقینی بنایا جائے ٹھیک ہے فریحہ بطول بہت شکریہ آپ کو بتائیں کہ جناح اسپتال کے ملازمین کا ایم ایس کے دفتر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ آج بینک کا آخری دن ہے ابھی تک ہمیں تنخواہ نہیں ملی ملازمین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے جناح اسپتال کے ملازمین کا ایم ایس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ سوالے صاحب کو بعد میں بتائیں گے ابھی آپ کو آگاہ کریں وفاقی حکومت کا عیدالعظہ پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ جبکہ وزارت پاور ڈیویجن نے لیسکو سمیت تمام کمپنیز کو احکامات جاری کر دیئے ہیں لیسکو نے آج سے ہی شہر کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ قرار دے دیا ہے شاہر ندیم سپرا ہمارے ساتھ ہیں مزید ڈیٹیلز ان سے جانیں گے جی شاہر سپرا جی بلکہ وفاقی حکومت کی جانب سے عیدالعظہ کے تینوں روز بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے زرانی یہ بتا ہے کہ وزارت پاور ڈیویئن نے اس حوالے سے لیسکو سمیت دیگر ڈیسٹریبیشن کمپنیز کے سربراہان کو یہ کمات جاری کیے ہیں کہ اس طرح کا پلان ترتیب دیا جائے کہ تمام علاقوں میں عید کے تینوں روز بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے تو لیسکو کی جانب سے بازابتہ طور پر جو پلان مرتب کیا گیا ہے اس کے مطابق کیٹیگری ون اور ٹو میں جو فال کریں گے سارپین وہاں پر بجلی کو لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ کیٹیگری تھری اور فور جہاں بجلی چوری کی شرح زیادہ ہے یا کمپنی کو بجلی چوری کی صورت میں نقصان زیادہ ہوتا ہے وہاں پر دو یا تین گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جائے گی آج کی اگر بات کی جائے تو آج بھی لاہور الیکٹر سپلائی کمپنی کی جانب سے شہر کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ قرار دیا گیا ہے اس کی بنادی وجہ یہ ہے کہ موسم میں اچانک تبدیلی کی وجہ سے لیسکو کی ڈیمانڈ پانچ ازار نو سو میگا وارڈ سے کم ہو کر آج چار ازار ایک سو تیس میگا وارڈ تک آ گئی ہے جبکہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹرسی کی جانب سے جو فراہمی ہے وہ چار ازار ایک سو میگا وارڈ کی جاری ہے اس طرح سسٹم پر تیس میگا وارڈ کا شورٹ فال ہونے کی بنیاد پر صرف وہ علاقے جو کہ دہی اور مضافات کے علاقے ہیں جہاں بیلی چوری زیادہ ایوان لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے شاہ حدیم صفرہ بہت شکریہ عیدہ قربا کی آمد سے قبل جیلوں میں آج عام ملاقات کی اجازت دے دی گئی ہے کیم جیل میں ملاقاتیوں کی بڑی تعداد پہنچ شکی ہے صبح آٹھ بجے سے شروع ہونے والی ملاقات شام تک جاری رہے گی جیل سپیڈنڈن کی جانب سے بتایا کیا ہے عام دنوں میں سات سو سے آٹھ سو تک ملاقاتیں کرائی جاتی ہیں زہیر ورک کا یہ بھی کہنا تھا کہ عام ملاقات پر تئیس سو سے پچیس سو تک ملاقاتیں متوقع ہیں چھٹی کے روز ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی جیل سپیڈنڈنڈ زہیر ورک کے جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے عید کے دنوں میں کھانا اور سامان فراہم کیا جا سکے گا ملاقات کی اجازت نہیں دی جائے گی تو عید قربا کی آمد سے قبل جیلوں میں عام ملاقات کی اجازت دی گئی ہے کیم جیل میں ملاقاتیوں کی بڑی تعداد پہنچ چکی ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ صبح آٹھ بجے سے شروع ہونے والی ملاقات شام تک جاری رہے گی جیل سپیڈنڈنڈ زہیر ورک کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ عام دنوں میں سات سو سے آٹھ سو تک ملاقاتیں کرائی جاتی ہیں عام ملاقات پر تئیس سو سے پچیس سو تک ملاقاتیں متوقع ہیں جبکہ چھٹی کے روز ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی جیلوں میں قیدیوں کے لیے عید رضا سے قبل بڑی خوشی قیدیوں کو ہفتہ وار ایک کی بجائے دو دفعہ فون کال کرانے کی اجازت مل گئی جیلوں میں پی سی او بوت کی تعداد بڑھا کر تین بار فال کی سہولت جل فراہم کی جائے گی قیدیوں کو ہفتے میں ایک بار فیملی کے ساتھ فون پر رابطے کی اجازت بھی ہے آئی جی جیل کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے جبکہ ویڈیو کال کی سہولت کا سوٹ ویر حتمی مراہل میں داخل ہو چکا ہے عید کے دن خصوصی کھانے کے ساتھ ساتھ مٹن تیار کر کے بھی فراہم کیا جائے گا پاروک نظیر کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے تو جیلوں میں قیدیوں کے لیے عید رضا سے قبل بڑی خوش خبری ہے قیدیوں کو ہفتہ وار ایک کی بجائے دو دفعہ فون کال کرنے کی اجازت مل گئی ہے جیلوں میں پی سی او بوت کی تعداد بڑھا کر تین بار کال کی سہولت جلس فراہم کی جائے گی پنجاب یونیورسٹی میں چھ ارب کی مبینہ کرپشن کا سکینڈل مہکمینٹی کرپشن نے ملزمان اسادزہ کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دی ہے عمران یونس ہمارے ساتھ ہے مزید تفصیلات ان سے جانیں گے جی عمران یونس آگاہ کیجئے گا جی پنجاب یونیورسٹی میں چھ ارب کی مبینہ کرپشن کے دلسلے میں مہکمینٹی کرپشن نے ملزمان اسادزہ کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی ہے ارگو کی کروکشن کے سکینڈل میں یونیورسٹری آف کمالیہ کی قائم مقام اچھانزہ ڈاکٹر ساجز رشید ایف آئی آر میں نامزت کیے گئے ہیں اسی طرح پنجاب یونیورسٹی ایک ایٹمنٹ سٹاف ایسیسیٹن کے صدر ادھر نائم اور پنجاب یونیورسٹری شومہ تاریخ کے چیر ونڈاکٹر محبوب حسین جو ہیں وہ نامزت کیے گئے ہیں ایف آئی آر میں ڈاکٹر پنجاب نوری سافک ایڈیشن سٹرولر محمد جمیر نامزت کیے گئے ہیں اور اسی طرح ڈاکٹر آزن نائم کے بھائی بکار نائم فرنٹ مین یا جوے جو ہیں وہ بھی نامزت کیے گئے ہیں ٹاؤنزری کے آغاز کے بعد ملزمان اسازہ کے سالساجاز جو ہیں اس میں واضح اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا تھا یہ میکمینٹک ریکشن کا پیرہ ہے اور ملزمان نے ایف آئی آر کے مطابق ڈاکٹر آزن نائم نے بغیر شفاف طریقہ اپنائے اپنے بھائی کی کمپنی کو عربوں کا ٹھیکہ جو ہے وہ دیا تھا اور ملزمان اسازہ نے پنجاب یونیورسٹی کا نام اغلد استعمال کیا تھا ملزمان نے اسازہ کی رقم استعمال کر کے عربوں کا بات دیا اور ایف آئی آر کے مطابق ملزمان نے پنجاب یونیورسٹی اسازہ واسٹرولر کو بھاری ماری نقصان پہنچایا ہے ہائی کورڈ کا سپر ٹیکس کے نفاس کے خلاف دائدر خاصوں بہت بڑا فیصلہ عدالت نے سپر ٹیکس سال دوہزار باعث کے نفاس کو قانونی قرار دے دیا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے ملیک اشرف سے جی ملیک اشرف جی بالکل لاہور ہائی کورڈ نے سپر ٹیکس کے حوالے سے ایک بڑا حکم جاری کیا ہے اور جسٹس جواد حسن نے یہ حکم جاری کیا ہے ساڑھے تین سو سے زیادر خاصوں پہ یہ حکم جاری کیا گیا اور عدالت نے تمام درخواستیں جو ہیں وہ مترد کی ہیں اور عدالت نے جو سپر بینکنگ سمیس سوڑا سیکسز پہ جو ٹیکس ہے وہ دس پیسے سے کم کر کے چار پیسز کرنے کا حکم دیا ہے درخواست بزاروں کی جانت سے محمد محسن ویق سمیس دیگر پیش ہوئے اور اس میں درخواست بزاروں نے یہ موقف کیا کیا تھا کہ یہ انکم ٹیکس آرڈین ایس دفعہ چار سی کو پناہ سیک دوزار بائس کے تیس سپر ٹیکس کا نفاظ کیا گیا اور سپر ٹیکس کا نفاظ دوزار بائس پر اور اس سے پہلے نہیں ہو سکتا دونوں نے دا سی سزا کی تھی کہ ان سپر ٹیکسی نفاظ کو کل اضم قرار دیا جائے تاہم عدالت نے اس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا بہت شکریہ ملک اشرا میکمہ ایکسائز کے نادہ ہندہ گاڑیوں کے خلاف ناکے ڈائریکٹر جنرل ایکسائز محمد علی کا راوی ٹول پلازا ناکے کا دورہ ڈائریکٹر ایکسائز محمد آصف اپنی ٹیم کے ہمراہ موجود تھے سیکرو گاڑیاں ریجسٹریشن فیز اور ٹوگن ٹیکس کی نادہ ہندہ نکلی ایکسائز عملے کی سخت کاریوائی موقع پر ٹیکس کی وصولی کی گئی موٹر وے ہو یا ہائیوے نادہ ہندہ گاڑیوں کو نہ چھوڑا جائے ڈی جی ایکسائز نے ہدایات جاری کی شہری گھر بیٹھے ای پے کے ذریعے آن لائن ادائیگی بھی کر سکتے ہیں ڈی جی ایکسائز کی جانب سے یہ کہا گیا سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی دیکھتے رہی گے سیڈی پوری